بسم اللہ الرحمن الرحیم میوسردہ ہو روزی اس کھیت کے ہر غوشہ گندم کو جلا دو یہ بڑی زوم آئینے تھا بڑے وقت پہ پڑھا جاتا تھا دیکھ رہے مجھے کل اس شعر کا خیال آیا جب میں پرائیم میسٹر آف پاکستان کی تقریر سن رہا تھا وہ پرائیم میسٹر کی تقریر کم اور کسی عرب ملک کے بہتشاہ کی تقریر لگ رہی تھی کہ جو اپنی کوئی پچاس بھی سالگرہ پہ انامات کی بارش کر رہا ہو اپنی عوام پہ کچھ اس قسم کی تقریر لگ رہی تھی دس روپے پیٹرول پہ بڑھانے کی بجائے کم کر دی واضح رہے کہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی قوم کیونکہ یوکرین میں جو جنگ ہو رہی ہے کہ دس روپے بڑھیں گے بجلی پہ پانچ روپے بڑھیں گے یہ دو تین دن سے ریومر شرل نہیں تھی تو بجائے بڑھانے کی انہوں نے آکر دس روپے کم کر دیا جناب پیٹرول اور ڈیزل پہ پانچ روپے کم کر دیا بجلی پہ بیس ہزار روپے ہر بیروزگار کو اناؤنس دیں گے جس نے بی اے کیا ہو اس کو انڈسٹی لگائیں جناب جتی لگانی ہے کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے پیسے بلیک ہیں یا وائٹ ہیں کہاں سے آئے کہاں سے نہیں اور آئی ٹی پہ ٹیکس فری فلاں پہ ٹیکس فری آپ کریں کیا کرنا چاہتے ہیں اور انکم سپورٹ پہ بارہ کی جگہ چودہ ہزار اور پتہ نہیں کیا کیا آخری میں لگ رہا تھا کہیں یہ تو نہیں بولیں کہ کیسے لگا میرا مزاخ لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں اور انہوں نے یہ تقریر کر دی اور جب ان کی تقریر ختم ہوئی تو یہ سوشل میڈیا پہ ایک تفان آ گیا ایک جو پی ٹی آئی کی کارکون ہوتے ہیں انہیں کیا کہاتے ہیں یوتھیو بڑا لائف پروگرام میں سوچئے بلنا پڑھا رہا ہے کوئی تین نکتے اوپر سے نیچے ہو گیا تو عجیب جملہ ہو جائے گا تو یوتھیو نے جناب بڑھ گئے ماننا شروع کر دی دیکھا ہمارے پرائیم میسٹر نے کیا کر دیا یہ کر دیا دودھ کی نہرے باتی اور اگلی بار دیکھنا ہر چیز اور فری ہو جائے گی یہ وہ ساری کہانیاں کے لیے ان کا ٹائم تھا کہہ سکتے تھے ساڑھے تین سال سے سن رہے تھے پک گئے تھے ادھر تھے وہ جو پیوز پارٹی کے جیالے ہوتے ہیں انہوں نے شروع کر دیا ابھی تو مارچ شروع ہوئی ہے ابھی تو کنا چیزیں ہیدر آباد پہنچی ہے ہیدر آباد سے جناب ہمارا مطالبہ تھا ہمارے کہنے پر کم کیا کسی نے کچھ کسی نے کچھ حالانکہ جو سیاستدان تھے اور جو باشور لوگ تھے تذجہ نگار تھے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بھائی ہو کیا گیا یہ ہو کیا گیا میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ شیر میرے ذہن میں آیا کہ جس کھیس سے دیکھا کو اس کو اگر آج کل کے زمانے میں لڑکے پڑھے تو ایسے بولے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے کرکڑ کی لینگویج میں وکیٹی کھوڑ کے چلے گئے اور بھائی کچھ اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ ان کو پتہ لگیا ہے کہ گیم ہیز ہوئا ہے تو انہوں نے بولا آو بچہ میرے بعد اب کون منتا ہے پرائیم میسر وہ سمالو میں ایسی چیزیں کر کے جاؤں گا کہ جو بھی آئے گا نا وہ ستلی ماہی لگے گا قوم کو اس سے کم کم از کم نہیں لگے گا اب کون اس وقت اب سب کو پتہ ہے ہیوکرین میں جنگ ہو رہی ہے پرٹول کی پرائیز بڑھ گئے کیس کے بڑھ گئے ڈالر بڑھ گئے مہنگائی اور بڑھے گی آئی ایم ایسے یہ لوگ سائن کر کے آ چکے ہیں اوپر کے اوپر ہے top of that بولتے ہیں کہ بجٹ تک اب کسی چیز پر کوئی نہیں بڑھے گا ایک روپیہ نہیں بڑھے گا کوئی مہنگائی نہیں ہوگی بجٹ تک till جون انہوں نے اور لوک لگا دیا اب بتاؤ اب کل کو کوئی اس کو عدم اعتماد لاکھے وزیر عدم بنتا ہے تو اس کے لئے تو بہت ساری مشکلات یہ جناب کھڑی کر گئے اب آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے ابھی کچھ اور دن باقی ہیں کچھ لگ رہا تو یہی ہے کہ عدم اعتماد بس آئی جا رہی ہے آنہی والی ہے اور یہ بات تو والے ہی تیہ تھی میں نے پچھلے پرگرام میں کہی دیا تھا کہ جی کا جانا ٹہر گیا صبح گیا یا شام ڈیٹ آگے پیچھے ضرور ہو گئی لیکن یہ بات ڈیسائیڈیڈ ہے ایک طریقے سے کیا ہوا اب یہ جب یہ انہوں نے تقریر کی تو اس میں یہ بھی تھا کہ دس لاکھ روپے کا پہلے چیک آتا تھا تو ایف آئی اے والے پوچھتے تھے بزیس ون بے ہیلو ٹن 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 یہ کہاں سے آیا بھائی بیس لاک پچات لاکھ کا کسی کا چیک آگیا وہ تو صبح سے شام تک ایف آئی بٹھا تھا تھا اور اب کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ بھائی کوئی پوچھے گا کیا ہے جو ہے لگاؤ بلیک ہے یا وائٹ اب یہ پتہ نہیں اس کو کس کس کو کیا کیا جواب دیں گے تو آگے اگر ہم دیکھتے ہیں ادھا مہتمات کی اگر بات کریں تو کل ایک بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے لاہور میں جس میں ہماری اطلاعات کے مطابق عاصل وزرداری شہبہ شریف مولانا فضل الرحمن اور پرویدلائی کے ساتھ کوئی ایک آت اور اہم شخصیت بھی بیٹھ رہی ہے اور سیمنٹلیس اسی ٹائم پہ لندن میں دو مریضوں کی ملاقات ہے ایک مریض جو ابھی حالیہ گئے ہیں ائر ایمپلینس میں اور ایک کچھ سال پہلے جا چکے ہیں ان کی شاید آپس میں اتیمار داری ایک دوسری کی کرنے بیٹھ رہے ہیں تو اس کے بعد کچھ اہم اطلاعات رات گئے تک آئیں گی اس میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ اٹلیس ڈیٹ کیا ہے اردہ میتماد کی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو ہے پیپلز پارٹی کی جو مارچ ہے اس کی اسلام آباد پہنچنے سے پہلے پہلے ہی آ جائے اب یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان اگلے دو تین دن میں کیا کرتے ہیں اس سے کوئی بھی چیز آپ وہ نہیں کر سکتے خدا نہ خاطر کوئی ایسے چیز نہ کر دیں کہ ہمارے ٹیلیویجن پر میں نکوالے کہتا کہ کوئی اور چیز نہ آ جائے کہ میرے عظیم حضرت وطنوں کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو اور ملک جمہوریت کے چلتا رہے اور جو بھی ہو انڈر دو کونسٹیوشن ہو آئین کے مطابق ہو ان ہاؤس چینج ہو یا یہ چلتا رہے یہ پانچ سال پورے کرے ہو آئین کے مطابق غیر آئینی بات نہیں ہو پیپی کی ریلی جا رہی ہے آج کراچی سے نکلی میں خود اس کے ساتھ تھا میں ادرباد کے تک ادھر ساتھ رہ پھر واپس آیا میں نے بڑے قریب سے دیکھی اور بہت سے لوگوں سے بات بھی کی اب وہ ممکن نہیں ہے تو چھوٹے سے پرگرام میں سب کی بات چیز سنانا لیکن بڑے چاش تھے کارکون اور رہنما اور بہت پوزیٹف تھے جیسے کہ ان کو یقین ہو پتا ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور وہ جیسے جیسے آگے بڑی ہم نے ٹی وی بھی دیکھا اور اور لوگوں سے ہم رابطے میں بھی یہ بات کی کہ وہ بڑھتی ہی چلی گئی اور اب جب تو سکھر میں داخل ہوئی تو ایک بہت بڑا موروں میں ہی لاکھوں آدمیوں کا وہ بن گیا تھا اب دیکھنا ہے کہ آگے یہ کہاں تک پہنچتی ہو دیکھنا ایک سوقت ہوگا جس طور پنجاب میں داخل ہو رہی ہوگی تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی اور کیا یہ اسلام آباد تک جائے گی بھی کہ نہیں یا اس سے پہلے ہی کوئی ایسی بات ہو جائے گی کہ ان کو ان کا جو کام ہی ہو جائے گا جس کام کے لیے وہ جا رہے ہیں ناظرین ایک بہت اہم بات جو میں آج کے پرگرام میں کرنا چاہتا تھا سب سے پہلے لیکن بارال کروں گا ضرور اس وقت جو یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے وہ دنیا کی نظریں ادھر ہیں لیکن ہمارے بچے جو وہاں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے خاطر تو یہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں وہاں بورڈر پہ رول رہی ہیں اور اتنی بے ہی سی ہاں ہم بیس قوم تو ہو گئے ہیں ہم دیکھتے ہیں بہت سی جگہ میں اس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن اتنی بے ہی سی یار ایک رات اگر ہماری بہن یا بیٹی آپ سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ رات کہیں باہر رہے سڑک پر تو کیسا لگتا ہے وہ کئی راتوں سے تھنڈی راتوں میں مائنس میں وہ بورڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستانی ایمبیسی والینوں تو حد کر دی ادھر بھی ان کا وہی فوٹو شاپ ان کا چلنا تھا وہ آئے بس میں بیٹھے اور انہیں تصویریں کھچائیں اسٹرون کے ساتھ اور اس کے بعد اپنی گاڑییں بیٹھے چلے گئے بولے یہ بس والا چھوڑ دے گا آپ کو آگے اور وہ بس والا جناب پندرہ بیس میل آگے گیا اس نے بلا بس بھی بس آگیا پاکستان انہوں نے ان کو اتار دیا کیا کر رہے کیا ہیں کدھر ہیں وزیر خارجہ ٹھیک ہے وہ روس نہیں کہتا ہے پتہ نہیں کیوں سنائے ان کی باتشیت باتشیت بند ہے آپس میں وہ وزیر خارجہ بھی نہیں تھے اور ابھی یہاں پہ سن میں وہ پیالی میں دفان لارہے ہیں مگر ان کے پاس ٹائم ہے کہ سوچیں کہ بچیاں ہماری جو بیٹھی بھی ہیں اس میں سے کچھ پتہ نہیں کیا کیا بیچ کے لکے کچھ اپنے پاس تھے اپنے طے ہیں پولینڈ کا بڑا ہزار ڈالر دے کے چلے گئے کچھ ابھی تک سردی میں پڑے ہوئے ہیں اور جو پڑوس کے ملک ہیں آپس میں اور ملک ان کے بچے اپنے گھر تک پہنچ گئے ہیں بہت شرم کی بات ہے بڑا بولتے تھے اوورسیز اوورسیز یہ اور وہ اور یہ کر رہے کیا ہیں اس کی میں شدید مضمبر کرتا ہوں اور آپ سب لوگ اس کو جتنا یہ کا سوشل میڈیا نہیں ہوتا ہمیں پتہ میں نہیں لگتا سب ابن و چین ہوتا اچھا اچھا جیتی کی ریپورٹ ہوتی ہے ان کی وہی دیتے یوکرین میں جو پوری ودارت ہماری جو ادھر ٹیم ہیں ان سب کو سسپینڈ کر کے پاکستان فوری بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا ہے اور جنہوں نے اس فوڈو سیشن کیے تھے ان کو زندگی بھر کے لیے ان کو باہر ان کی پوسٹنگ ہی نہیں ہو بلکہ ایتھے جگہ پوسٹنگ ہو جاں وہ صبح شام تصویر کھیجتے رہے کچھ کچھ اکاؤنٹیبل تو کریں ان لوگوں کو اور نئے تصویر بیچیں بچوں کو فوری طور پر پاکستان بلائیں یہ کاغذی باتیں نہیں جی جہاز جا رہا ہے لے کر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جب ان کو کرنا ہوتا ہے تو بہت کچھ کر لیتے ہیں اور جب نہیں کرنا ہوتا تو پھر یہ بچارے بچے رول رہے ہیں اب یہ رکے کا نہیں یہ سوشل میڈیا پہ بھی آ گیا ہے آپ سب سے دوستوں سے گزارش ہے اس کو جتنا اٹھا سکتے اٹھاؤ اتنے اٹھاؤ کہ ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑ جائے روس یکرین کی جو رڑائی ہو رہی ہے اس پہ ہم بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہمارا کوئی اس پہ لینا دینا نہیں ہے بلکہ یکرین والے خود کہہ رہے ہیں اس سے ایک سبق ضرور ملے گا ایک سبق ہے اسلامی دنیا کے لیے اور ایک سبق ہے ہم سب پاکستانی وہیوں کے لیے بھی اگر ہم سوچیں یکرین کو بڑے بولیتے ہیں نیٹو نے ہم جی آئیں گے روس حملہ تو کر کے دے کے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے امریکہ نے بولا ہم وہ کر دیں گے فرانچ جرمنی انگلینڈ سب نے بڑا گیا جب حملہ اس نے کر دیا تو بس وہ ہی ہوا کسی نے کچھ نہیں کہا کوئی پامندیا لگا رہا ہے کچھ باتیں کر رہا ہے اور وہ ان کے گھر تک آگئے اگلے چوبیس اٹھالیس گھنٹے میں ہو سکتا ہے وہ کبزہ بھی کرنے اس سے دو چیزیں منی کہ بھائی آسرے میں نہ رہو یہ جو اسلامی مالک بھی ہمارے آسرے میں بیٹھے ہوتا ہے کہ امریکہ مدد کر دے گا کوئی نہیں کرے گا کرے گا تو پاکستان ہی کرے گا ہم پہ ہی برسہ کرو دوسرا پاکستانی وہیوں کے لیے یہ کہ دیکھو فوج کتنی ضروری ہوتی ہے یکرین جیتہ ترکیہ ملک آدھی دنیا کو گیس دیتا ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کی ایکسپورٹ ہوتی ہیں امیر مل چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے میں کیا حال ہوا فوج ضروری ہے ایک مضبوط فوج ایڈمی فوج ہمارا ملک ایڈمی ملک ہے میزار ٹیکلوجی ہے اس کی اگر ہم کوئی قیمت ادا کرتے ہیں تو وہ سپچاب دینی چاہیے ہمیں ٹھیک ہے اس کے بدلے میں یہ تو نہیں کہ کوئی ہمارے پاس بہت پیس ہوا بہت امیروں کوئی کوئیت کی طرح عراق چار شہ گھنٹے میں گبضہ کر لیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا مل بہت سیکیور ہے اللہ کو شکر ہے اس میں اس کی ہمیں تھوڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو بھائی اس کی لئے زیادہ ہمیں لگتا ہے شور نہیں کرنا چاہیے اب اگر ہم چلیں کچھ اچھی باتوں کی طرف تو کھیل کے بغر کہاں رہ سکتے ہیں اور شیلیا کے ٹیم بہت عرصے کے بعد پاکستان پہنچ گئی ہے وہ کہ کچھ چند لوگوں نے کوشش کی ہوئی اپنی کرنے کی ہے اور ایکسپوز کی اپنے آپ کو کچھ انڈیا کے لوگ سے یہ خبریں وہ خبریں اڑائیں لیکن پریکٹس ہو رہی ہے بلکل ٹھیک ہے اگلے دو تین دن میں ٹیس میں سٹارٹ ہو جائے گا ہمارا پی سی ایل بھی اقتدام کو پہنچ گیا ہے اور ملتان سلطان نے وقی سلطانوں کی طرح کھیلا پورا ٹورنیمنٹ میں بہت ہی شاندار کیونکہ فائنل میں ایک اچھے مقابلے کے بعد وہ لہور کلندر سے ہار گیا اور لہور کلندر تیزر بھی کرتی تھی اس دن وہ بہت اچھا کھیلی اور وہ جیتی اس دن لہوریوں کے بھی دل جیت لیے پاکستانی کے دل جیت لیے لیکن ابھی ختم ابھی رزوان ہو یا شاہین آفریدی ابھی یہ سب کھڑے ہوں گے بابا رازم کے سامنے جی سر کیا کرنا ہے تو ایک بہت اچھا محول ہے ایک بہت چیٹیم اس پر دیکھی ہم نے اپنے کھلاڑیوں میں اس پی سیل میں جتنا اچھا ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے کھلاڑی آپس مل کے اور ایک دوسری کے رسپیکٹ کر کے سیری جونئر کی چلے ہیں اس میں مزہ آیا اور اور امید ہے کہ اب یہ ٹیسٹ سیریز بہت دلچسپ ہوگی اور تماشاہیوں کی ہم سب کی اس میں بڑی دلچسپی رہے گی آگے آنے والے جو دن ہیں اس کی سٹیٹویشن بہت ہی ہوت ہے ہماری بہت گھری نظریں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب ہم ایک دو دن میں ایسا پرگرام کریں گے جیسے ہی ہمارے پاس یہ اطلاعی مریضوں کی ملاقات کی اور اس کی تو ہم آپ کے پاس آئیں گے ابھی مجھے اجادت دیجئے گا اپنا دوستوں اور خاص طور سے غریبوں کا بہت خیال لگے گا اللہ حافظ